جو کچھ کہا ہے اسے لکھ لو میں سہر کے خریب اپساؤں گا میں نے خود سے کہا کیونکہ یہ ایک پیغمبر اور تاریخ کی بہت شخصیت اسے ضرور کسی آلہ خان سے ہونا چاہیے اور تشخص سے پیغمبری کی بہت نصب اور سلسلہ ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں مسیح کے بارے میں اس طرح کی بات سن رہا ہوں کیوں آنے والے نبی کو گزشتہ نبی کے خاندان سے ہونا چاہیے وجہ یہ ہے کہ پیغمبر فیض خدا اور دنیا کے بیچ کا رابطہ ہے یعنی وہ سبھی ایک لمبے سلسلے کے بعد ایک ہی مقام پر پہنچتے ہیں اور وہ دنیا کے پلٹنے کا مقام ہے اور وہ آخری زمانے کے پیغمبر کا نفس ہے جس کے ظہور کے لیے دنیا والے منتظر ہیں اور وہی زمین پر خدا کا آخری پیغمبر ہوگا یعنی آپ کہہ رہے ہیں مسیح دعوت پیغمبر کی نسل سے ہیں دیکھ رہے ہو کتنا آسان ہے ان پیچیدہ علمی اور نجومی حساب کرنے کی بجائے بہتر ہوتا کہ ہم سیدھے دعوت کے گھر چلے جاتے ایسی چیز جو اکثر لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہ گئی ہے کیا یہودیہ میں دعوت کے خاندان مالے زیادہ ہیں نہیں بہت کم ہیں کیا ان کے درمیان کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہو مجھے نہیں پتا مجھے کیسے پتا چلے کیا یروشلم میں کسی ایسی عورت کو پہچانتے ہیں جس میں ایک پیغمبر کی ماں ہونے کے اچھے صفات پائے جاتے ہوں کیا کوئی غیر معمولی عورت وہاں زندگی گزار رہی ہے جو اس کی ساری عورتوں کے اطراف نمائیہ ہو یا اس کے کرامات اور حیرت عمیز کارنامے لوگوں کے درمیان دیکھے گئے ہوں دیر ہو گئی ہے سب تھکے ہوئے ہیں بہتر ہے کہ آرام کریں تم اسے پہچانتے ہو نہیں جس کے بارے میں آپ نے کہا میں اسے نہیں پہچانتا تم نہ صرف اسے پہچانتے ہو بلکہ اس کے لیے پریشان ہو ایسا نہ ہو کہ وہ پہچانی جائے آخر کہاں سے آپ کو یہ کہاں سے پتا چلا جہرے سے محبت انسان کے جہرے کو ایک کتاب کے نور کی طرح روشن کر دیتا ہے میں ایک رومی ہوں اپنے خداوں کی پرشتش کرتا ہوں تم یغتہ پرستوں کے عقیدے کو قبول نہیں کرتا جانے کی اجازت دیں آئیے بیٹھئے جناب پکلیس آئیے بیٹھئے بیٹھئے کل رات ایک عجیب خواب دیکھا بادشاہوں کی لباس میں ایک مرد تھا میرے خواب میں ایک بادشاہ سرک زمین پر چلتے ہوئے جا رہا تھا یہ سرکھی ان بے گناہوں کے خون کی تھی جو اس کے اطراف میں قتل کیے گئے تھے صحیح ہے کہ حروت سے براہ راستہ حکم نہیں لیتا ہوں لیکن اسے یہودیوں کا بادشاہ اور قانونی حکم را مانتا ہوں ہم لوگ ایرانی دانشمند ہیں ایک اجنبی سرزمین پر ہمیں سیاست سے کوئی کام نہیں تو پریشان نہ ہو اسی لیے ایک ساتھ خوابوں اور وہموں کے سلسلے میں گفتگو کر سکتے ہیں اس صورت میں کسی چیز کے ذمہ داری ہم میں سے کسی پر نہیں آئے گی اچھا تو آپ کیا کہتے ہیں جناب پرکلس خوابوں اور وہموں کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں وہ بادشاہ جسے خواب میں دیکھا دعویٰ کر رہا تھا کہ سورج کو دیکھنے کا منتظر ہے لیکن سورج کو دیکھتے ہی اس نے دیرو کمان کی جا تاکہ اسے اپنا نشانہ بنائے سب ہی بادشاہ ایسے ہی ہیں جیسا آپ نے کہا افسوس راضی نہیں ہوں کہ بادشاہ کے ہاتھوں استعمال ہو جاؤں تاکہ وہ سورج کو اپنا نشانہ بنائے ہمیں اس تلاش کو چھوڑ کر اپنے ملک واپس لوڑ جانا چاہیے ہاں یہ بہتر ہے اگرچہ بڑا لمبا سفر تیہ کیا ہے میری آرزو تھی کہ اس کا دیدار کروں لیکن افسوس بہتر ہے کہ ہم سب ساتھ یہ روشلم لوٹ جائیں افسوس ایک عظیم موقع کو ہاتھ سے گوا دیا اور حروض سے کہہ دیں گے کہ مسیح کو نہیں ڈھونڈ پائے جو جھوٹ بھی نہیں ہے اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی آپ رومی علمپس خداوں پر عقیدہ رکھتے ہیں کیا ایسا نہیں میرا کسی چیز پر عقیدہ نہیں ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اس ماں بیٹے سے محبت کرتے ہیں اور اس کے دیدار کی آگ میں جل رہے ہیں لیکن لوگوں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے اور ان کی اہمیت اور رتبے سے بے خبر ہیں اس ستارے نے کئی آنکھوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے کیا مریم کی خیبت سے اس کا کوئی ربط ہے؟ ایرانی دانشمند کہہ رہے ہیں یہ ستارہ مسیح کا ستارہ ہے نہیں جانتا کہ وہ میرے دل میں گھٹن ہو رہی ہے موسیقی 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 خدایت تیری اس کمزور کنیز پر رحم کر موسیقی موسیقی اسے کہاں چھپایا ہے کیا یہ بس نہیں تھا کہ پیغمبری اور یہہوہ کی آواز سننے کا دعویٰ کر رہے تھے اب کون سا بےہودہ فیل انجام دیا کہ اسے چھپا دیا ہے ماریم کو کیا ہوا اسے کیا مرض ہے کیوں عبادتگاہ سے جاتے وقت اپنے ہاتھوں خود سینے پر رکھا تھا کیوں یوسف اور زکریہ گھر گھر اس کی تلاش میں بھٹک رہے تھے ہم سے کہو علی سبات اسے کیسا درد ہے تو کیوں اس کی کوئی خبر نہیں ہے ماریم اس وقت کہاں ہے ماریم تو سفر میں گئی ہے سفر اور وہ بھی مخفی کہاں گئی ہے کہاں ماریم تم سے اور تم جیسوں سے تھک گئی ہے اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو تم اور تمہارا وہ جھوٹا شوہر کب تک اس جادوگر لڑکی کو چھپا کر رکھتے ہو آخر کار ہم اسے ڈھونڈ لیں گے اور جس گناہ کو تم لوگ چھپانا چاہتے ہو فاش کر دیں گے تمہارا مطلب کیا ہے کیسا گناہ ان کا مطلب کیا ہے خدا ہے ہم پر رحم کر اس تنہا اور مسلوم لڑکی پر رحم کر سلام ادریز سلام ادریز تازہ خرمہ لائے ہو جھوٹا پیغمبر وہ دیکھو جا رہے ہیں خدا کے نبی سلام ادریز سلام ادریز موسیقی 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 ہو پیاسی ہو اپنے پیروں کے نیچے زمین کو دیکھو خدا نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے دیکھ رہی ہو کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں پراموش نہیں کیا ہے مریم اب اس میں سے پیو ہاں خود کو سہراب کرو مریم اب اس میں سے پیو ہوں مریم اب اس پیو ہوں مریم اب اس میں سے پیو ہوں اور کھاؤ تمہیں لمبا راستہ تیہ کرنا ہے تمہیں یروشلم واپس جانا ہے یروشلم اس بچے کے ساتھ کیسے وہ میری بات پر یقین نہیں کریں گے مجھ پر دعا مت لگائیں گے لیکن اگر میرا پروردگار ایسا ہی چاہتا ہے میں اس کی فرما بردار کنیس ہوں جب شہر واپس جاؤ کسی سے بات نہ کرنا جسے بھی دیکھنا اسے سمجھانا کہ خدا کے حکم سے خاموشی کا روزہ رکھا ہے تمہارا بچہ خدا کی اجازت سے سب کچھ ٹھیک کردے گا آئی آئیے 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 علی جناب اور خود ہی نجدیک سے دیکھئے کون کر سکتا ہے یہ کون کر سکتا ہے یہ کس نے دیکھا یہ حادثہ صبح صویرے پیش آیا ایک خدمت گزار کہہ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک خوف ناک آواز آئی جناب افرانیم آپ اس کا خیال رکھنا کہ وہ اس حادثے کی کہیں اور گفتگو نہ کرے بہت عجیب بات ہے آسمان میں وہ دمدار ستارہ اور اب قدس میں اتنی بڑی شغاف عبادتگاہ کے باہر کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے حکم دیجے کی فوراں اس دیوار کی مرم مت کریں نہیں جانتا کہ واقعین کیا ہوا صرف جانتا ہوں کہ کائنات میں تبدیلی ہو رہی ہے ایک غیر معمولی حادثے نے پوری دنیا کو لرزا دیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا علی سباد تم یاہیا کے ساتھ دوسرے شہر چلی جاؤ بیتلہم یا ناسیرہ یوسف تم بھی تیار رہو کہ مریم کی ملتے ہی اسے یہاں سے دور کر دیں میں تیار ہوں اور آپ آپ کیا کریں گے میں اسی اطراف میں ہوں یوروشلم یا جلیلہ میں شاید مخالفین کا غصہ مجھ پر اترائے میں چاہتا ہوں کہ تم اور مریم ان کے غزب سے محفوظ رہو نہیں نہیں میں یہی رہوں گی میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی تمہیں یہیہ کیا فکر کرنی چاہیے خدا بند نے اسے ایک نہائیت اہم مستقبل کے لیے ہمیں عطا کیا ہے میری عمر تو پوری ہو چکی اور مجھے دنیا سے کوئی امید نہیں ہے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تمہاری نصفت مطمئن رہوں چلو یوسف خدا حافظ نگاہ کے جے وہاں اوپر وہ کون ہے ایک تنہا عورت اور اس کا بچہ وہ تو مریم ہے ہاں مریم ہے لیکن ایک بچے کے ساتھ اس کی گود میں بچہ ہے ہاں اور یا یوشا جلدی کرو یہ ساکار کو خبر دو کہو مریم اپنے بچے کے ساتھ شہر کی طرف آ رہی ہے ساتھ میں لوگوں کو بھی خبر دے دینا جلدی جاؤ جلدی جاؤ سبھی عورتیں آئے مریم جلدی کیجئے جلدی کیجئے بانو استر بانو استر کہاں ہو جلدی کیجئے مریم اپنے بچے کے ساتھ شہر آ رہی ہے عورتوں کو بلائیا ہے جلدی کیجئے آہاں کائنوں کا حکم ہے کہ سبھی عورتیں آئیں آہاں آئیے آہاں سبھی عورتیں آئیں آہاں جلدی چلیے چلیے آہاں موسکتے نظstatic جنبی جنبی یسکار سنیے مریم اپنے بچے کے ساتھ شہر آ رہی ہے جاؤ اور سبی کاہینوں کو خبر کر دو جنبی یسکار آج کام کو تمام کرنا چاہیے صدوکی بھی آ گئے کیا یہ خبر صحیح ہے ہاں صدوکی ہمارے ساتھ ہیں یہودی قوم میں فتنہ اور فساد ختم کرنے کے لیے ہم سب متحد ہیں تو پھر چلیے میں نے کہتا تھا یہ غلط بات ہے پتہ نہیں کس کا بچہ اٹھا لائی ہے یہ مریم بہت شرمناک بات ہے ایسے کوئی کرتا ہے بلا کیا ہو گیا ہے کیا کوئی آ رہا ہے میں نہیں جانتا وہاں کیا ہو گیا اے کاہینوں سابر کرو تحمل کرنا چاہیے پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے جائیے مریم کو آنے دیں ہم نے خود کو قانونِ الٰہی نافذ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا ہے مریم تو مقدس مریم واپس آ گئی ہے مریم یہ کام کیوں کیا ہم سب تم سے امید لگائے تھے یہ کیا ذلت ہے مریم میں سے زکریہ کو مبارک ہو مریم تم نے برا اور ناغوار کام انجام دیا ہے تم گناہگار ہو مریم گناہگار کیا دیکھ رہا ہوں مریم کیسے یقین کروں یقین کرنا مشکل نہیں ہے جنابِ حلل کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ وہ دھوکے باز ہے اس نے سبھی لوگوں کو مکاری سے دھوکا دیا پاکیزگی اور خدمت کا اظہار کیا لیکن اب کیا دیکھ رہے ہیں اس کی گود میں ایک بچہ ہے ایک گناہ کا پھل واہ ہو یہودی قوم پر شرم نہیں آتی مریم کیا ہوا کہاں تھی تم مریم عمران نبی کی بیٹی تمہارا باپ تو برا نہیں تھا تمہاری ماں بھی فاجرہ نہ تھی یہ مریم یہ کیا ذلت ہے جو ساتھ لائی ہو اسے جلا دینا چاہیے کائنوں کی لڑکی کی یہی سزا ہے اگر ان سے گناہ مرتقب ہو اس کو جلا دینا چاہیے جلا دینا چاہیے نہیں نہیں ایسا مت کرو صرف آگ ہی اسے پاک کرے گی مریم کچھ بولو اپنے دفاع کرو بولے کچھ بولو مریم کچھ تو بولو ہاموش رہو زکریہ تم جو بھی کہو میں جھوس یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں اگر تم نے اسے اس کے جادو سے لوگوں کو فریب نہیں دینے دیا ہوتا تو آج یہ نوبت دیکھنے کو نہیں ملتی سمجھے زکریہ خدا تمہارے چہرے کو سیاہ کرے خدا تم سب کے چہروں کو سیاہ کرے کہ بغیر علم کے تحمت لگا رہے ہو اور وہ بھی زمین پر سب سے پاکیزہ عورت پر خدا تمہارے چہرے کو سیاہ کر دے کہ اس طرح بنی اسرائیل اور مقدس عبادتگاہ کو رسا کیا کیوں کچھ نہیں بولتے جناب حلل مریم کچھ بولو اپنے دفاع کرو بولے نہیں دیکھتے ایسے موقع پر خاموشی کا روزہ رکھا ہے البتہ کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو ایسا ہی کرتا کچھ بولو مریم کچھ تو بولو یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں اگر تم نے اسے اس کے جادو سے لوگوں کو فریب نہیں دینے دیا ہوتا تو آج یہ نوبت دیکھنے کو نہیں ملتی سمجھے زکریہ خدا تمہارے چہرے کو سیاہ کرے خدا تم سب کے چہروں کو سیاہ کرے کہ بغیر علم کے تحمت لگا رہے خدا تمہارے چہرے کو سیاہ کر دے کہ اس طرح بنی اسرائیل اور مقدس عبادتگاہ کو رسوہ کیا کیوں کچھ نہیں بولتے جنابِ حلل آپ بھی اس رسوائی میں شریک ہیں کیا ایسا نہیں ہے ہاں ہاں ایسا ہی ہو ایسا ہی ہو ایسا ہی ہو اگر کسی رحم کے ستتا دینی چاہیے ایسا ہی ہو جناب دینا چاہیے کہو کہو اپنے روزے کو توڑو کس کے حکم سے روزہ رکھا ہے کیا اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بول بھی نہیں سکتی سوچتی ہو کہ تمہارا روزہ قبول ہے کہو یہ ذلت کیا ہے یعنی کیا کسے اشارہ کر رہی ہو تم چاہتی ہو میں اس سے پوچھوں تم میرا مزاک اڑا رہی ہو یہ کون سا نیا کھیل ہے کیوں اس درخواست کو پوری نہیں کرتے یہ سچ ہے کہ یہ کام بہت زیادہ جررت چاہتا ہے اگر اجازت دیں تو میں خود آپ سب کی طرف سے آگے بڑھتا ہوں مجھ سے چاہتی ہے کہ میں اس بچے سے بات کروں مریم تم نے مجھے دیوانہ سمجھ رکھا ہے گناہ نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے کیسے اس کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے سے گفتگو کریں ہرود سخت بیمار ہے اگر مریم یہاں سے بچ نکلے تو اسے شہر سے دور کر دینا سپاہی ہار جگہ تیناد ہے حرود سخت بیمار ہے اگر مریم یہاں سے بچ نکلے تو اسے شہر سے دور کر دینا سپاہی ہر جگہ تینات ہے کہو کہو اپنے روزے کو توڑو کس کے حکم سے روزہ رکھا ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بول بھی نہیں سکتی سوچتی ہو کہ تمہارا روزہ قبول ہے کہو یہ ذلت کیا ہے یعنی کیا کسے اشارہ کر رہی ہو تم چاہتی ہو میں اس سے پوچھوں تم میرا مزاک اڑا رہی ہو یہ کون سا نیا کھیل ہے مجھ سے چاہتی ہے کہ میں اس بچے سے بات کروں گناہ نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے تم نے مجھے دیوانا سمجھ رکھا ہے کیسے اس کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے سے گفتگو کریں دیکھ رہے ہیں ہمارا کام کہاں پہنچ گیا ہے ہم سے چاہتی ہے کہ ہم اس بچے سے گفتگو کریں آپ سب کس کے انتظار میں ہیں جنابِ ہلل جنابِ صدقیہ جنابِ یاربام جنابِ ناتان بزرق قائنوں شہر کے اوکلا بافہیم یہودی کیوں اس درخواست کو پوری نہیں کرتے یہ سچ ہے کہ یہ کام بہت زیادہ جررت چاہتا ہے اگر اجازت دیں تو میں خود آپ سب کی طرف سے آگے بڑھتا ہوں ہاں میں آپ سب کی طرف سے جو یہاں حاضر ہیں اور گواہ ہیں اس سے گفتگو کرتا ہوں اے بچے تو کون ہے تو خود اس مجمع میں اپنا تعرف کرا تاکہ سب جان جائیں اور اس وقت بچے نے اپنی ماں کی آگوش میں گفتگو کے لیے لب ہلائے اور فرمایا میں عیسیٰ مسیح خدا کا بندہ ہوں خدا نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبوبت دی ہے اور جہاں بھی رہوں خدا کی برکت میرے ساتھ ہے اس نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں میں معمور ہوں کہ اپنی پاکیزہ ماں کے ساتھ مہربانی کروں اور ظالم و بدبخت نہ رہوں سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن جب دنیا سے جاؤں گا اور اس دن جب دوبارہ مبوس کیا جاؤں گا موسیقی 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 اور اس طرح ہم نے مریم اور اس کے فرزند کو دنیا کے لوگوں کے لیے ایک موجزہ اور نشانی مکرر کیا موسیقی 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 موسیقی